منتظمین نے ایک فکرہ مجھ کو یہ دیا کہ فکر آخرت پر کچھ سننا چاہتے ہیں میں نے کہا چلو اسی کو کچھ سنا دوں اسی لئے میں نے جس آیت شریفہ کو پڑھا قرآن مجید پارہ نمبر چار رکو نمبر گیارہ رکو نمبر دس سورہ آل عمران کے ایک آیت شریفہ مقصد زندگی بلکل واضح ہے مجھ کو اور آپ کو کیا فکر کرنا ہے یہ پیغام بھی اس میں موجود ہے کامیابی کس کو نصیب ہوگی یہ بھی واضح پیغام ہے بس عمل کی ضرورت ہے اگر عمل ہے کامیابی یقینی ہے اگر عمل نہیں ہے نہ سنانے والے کے لئے نجات ہے نہ سننے والوں کے لئے نہ پرگرام چلانے والوں کے لئے اس لئے کہ آج سنانے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے نہ سننے والوں کی کوئی کمی ہے اگر کمی ہے تو عمل کی ورنہ یہ دن جو مجھے اور آپ کو ملے ہیں شاید یہ دن مجھے اور آپ کو دیکھنا نہ پڑتا ہم اور آپ اگر عمل کے خوگر ہوتے عمل کے شہدائی ہوتے ہیں قرآن اس بارے میں ہم کو زمانت دیتا ہے اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے رب مجھے اور آپ کو سکون دینا چاہے کائنات کی کوئی طاقت میرے اور آپ کے سکون کو درہم برہم نہیں کر سکتی پھر کیا بات ہے کہ آج ہی مظلوم ہیں ہم ہی مجبور ہیں ہم ہی مقہور ہیں ہم ہی ظلم و ستم کے نشانے پر ہیں جبکہ کائنات کو بسانے والے رب کا یہ فرمان موجود ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُوهَ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ تحقیق کے ہم نے زبور اور اس کے بعد والے ذکر کے اندر یہ پیغام لکھ دیا ہے اس زمین کے ورسہ رکھنے والے اس زمین کے ٹھیکے دار اس زمین میں کسی کو جینے کا حق ہے تو میرے نیک صالح بندے اللہ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے عمل والا نہ آیا ہے نہ قیامت کی صبحوں تک آ سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت خود دعا کرتے اللہم اکفر مالی وولدی وبارک لی فیما اعطیتنی وآتی الحیاتی علی طاعتکو احسن عملی اللہ کے نبی نے زندگی چاہی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ آئیے جس آیت شریفہ کو میں پڑھا ہوں اسی کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اس لئے کہ ہم اکثر آپ کے درمیان آتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے اور یہ تو بالکل اٹوٹ فیصلہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے نہ امیر کو نہ غریب کو نہ بادشاہ کو نہ حاکم کو نہ محکوم کو نہ مرد کو نہ عورت کو اور وقتِ عجل آ جاتا ہے ایک سیکنڈ کا موقع بھی نہیں ملتا رب نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی ہیں یہ زندگی منمانی کے لئے نہیں میں اور آپ آزاد نہیں ہیں نہ میں اور آپ آزادی کے لئے بھیجے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَا کیا تم سوچ رہے ہیں ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا جیسے آج ہم من چاہے دیکھ رہے ہیں من چاہے سن رہے ہیں من چاہے بول رہے ہیں جہاں چاہے بیٹھ رہے ہیں جیسے چاہے زندگی گزر رہی ہے نا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کا جاہے تماشا نہیں ہے ہم اور آپ یوں ہی نہیں آئیں اللہ نے مجھے اور آپ کے ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے لیکن ہم اور آپ آزاد اسی کو اللہ نے کہا نا وَلَا تَغْفُمَّا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمِ إِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَاہِكَ كَانَ عَنْهُمْ مَسُولَةً بیکار چیزوں کے پیچھے اپنی انرجی کو صرف نہ کرو بے شک کان آنکھ دل حضرت انسان کیا دیکھ رہے ہیں کیا سن رہے ہیں کہاں بیٹھ رہے ہیں کہاں کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کیسے تمہارے حرکات اور سکنات ہیں تمہارے ایکٹیوٹیز تمہارے چال اور چلن حرکات اور سکنات حتیٰ کے دلوں میں آنے والی قیفیتیں یہ سارے آن ریکارڈ ہیں میری اور آپ کی زندگی آن ریکارڈ ہیں لیکن ہم اور آپ اپنے آپ کو بلکل آزاز سمجھے اسی لئے تو اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کل نفس دائقت الموت ہر نفس کو موت کا مدہ چکنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اسی موت کے ذریعے تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا یہ دار العمل ہے وہ دار الجزا ہے یہ دار الفرار ہے وہ دار القرار ہے یہاں سے مجھے اور آپ کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے جس زندگی کے لئے آج لوگوں نے حلال اور حرام کا جنازہ نکال دیا جس زندگی کے لئے آدمیوں نے اپنے اور پرائیوں کی تخصیص انہیں تمیز کرنا چھوڑ دیا حتیٰ کہ باپ اپنی اولاد کو اولاد تک سمجھنے سے قاسر ہے ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لینے والی اولاد آج بھائی بہنیں محبتوں کے بجائے نفرتوں کے سائے میں ڈھل رہے ہیں آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر دل کامتا ہے مسلمانوں کی جہانت دیکھ کر آنکھ ایک دشوار گزار گھاتی سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے موت کا فرشتہ کسی بھی لمحے میری اور آپ کی روح کو قبض کر کے لے جا سکتا ہے آج ہم بینکوں میں کروڑوں روپیہ جو جمع جمع کر کے رکھ رہے ہیں اس کا وارث جس کو میں اور آپ نے کمایا کل کوئی اور ہوگا جس بلڈنگ کو آپ نے بنائے اس کا مالک کوئی اور ہوگا جس کھیٹی باری کے مالک آپ ہیں کل کوئی اور ہوں گے لیکن اس کے بوجود آج ہمارے ضمیریں مردہ ہو چکے ہیں آج ہم آخرت فراموش کر گئے ہیں اسی کو ایک شاعر کہتا نا کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل یہ تکیہ گہوارہ یہ بستر نہ رہے گا دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کر آ لے دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کر آ لے چاہے تو بدی مولے یا نیکی کمالے آویں گے ملک قبر میں جب پوچھنے والے تب تو ہی بتا کون تجھے آ کے سنبھالے سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے اور لا کے تجھے کر گئے جنگل کے حوالے ہے نا سوچو ابھی آپ کے ایک حکمران جس کی کبھی توتی بولا کرتی تیسی سرزمین پر کبھی جے جے کے نعرے لگا کرتے تھے کبھی آگے پیچھے لوگوں کا تانتہ لگا رہتا تھا ہم نے اسی جامعہ میں پرتہ ہوئے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ جب آگے پیچھے پولیسوں کا پہرہ ہوا کرتا تھا کیا لے کی گئے ہاں اسی کو تو امام حسن بصیر رحمہ اللہ نے کہا حضرت انسان سوچ تو ایک ایسا بدنصیب تھا جس وقت تو دنیا میں آ رہا تھا تیرے آنکھوں سے آسو روا دماؤں تھے ہر کوئی روتے بھی آیا نا کوئی ٹنکل ٹنکلیٹی سٹار کہتے بھی تو نہیں آیا نا ہستے کھیلتے نہیں آیا نا اب تو اس حال میں چلے جانا کہ تو رونے کے بجائے تو ہس رہا ہوں ممکن قرآن پڑھو یا ایتہا نفس المتمئن اے اتمنان والی روح ارجعی الى ربك چل اپنے رب کی طرف راضیت مرضی تیرا رب تجھ سے راضی تو اپنے رب سے راضی میرے بھائی یہ زندگی یہ دار العمل ہے موت کے بعد کے سارے مراحل وہ دار الجزا ہیں قبر کی تاریخی سے پتا چلتا ہے کہ وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں بلکہ ابھی اس کا جنازہ اسی کے گھر میں رکھا ہوا ہے لیکن اس کے بوجود اس کی قیفیت کا اندازہ اس کو ہو جاتا ہے لیکن اقل مند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مندان نفس اقل مند وہ جو اپنے نفس کو جھکاتا ہے اور موت کے بعد والی زندگی پر اس کی نظر ہوتی ہے موت کے بعد کیا مراحل آئیں گے کیسے حالات آئیں گے آج میرے اور آپ کے پاس جو آرام اور آسائش کے سامان ہیں میرے اور آپ کا جتنا مکان ہیں میرے اور آپ کے پاس جو وسائل ہیں اس کا عشر عاشیر بھی یا ایک پرسنٹ بھی میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا لیکن اس کے بوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ریلیکش لینے سستانہ لینے کے لیے اپنی مبارک پیٹ پر کو لگاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم اقین عظامک اللہم اقین عظامک یومت محسو عبادک اللہ اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا اللہ کے نبی پر عذاب لیکن تصور دیکھئے قیفیت دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دیکھئے اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم اقین عظامک اللہ اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے نظراتے اللہم حاسب نے حسابہ یسیرہ اللہ تو حساب لینے والا ہے لیکن میرا حساب و کتاب آسان لے لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کونسی پراپٹی تھی کونسے وسائل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کونسی ایسی ویسے انداز میں گزری ہیں سوچئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کیوں ہی اتنا فکر مند ہیں قرآن آپ کے بارے میں شاہد عدل ہے اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دی ہے آپ پریشان ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں من نوکشہ حلق ہے یا عائشہ عائشہ کسی کا مناقشہ ہو جائے سوال یا مارک لگا دے اللہ تبارک و تعالی بندے کو کھڑا کر کے پوچھے یہ کام کرنا تھا کیوں نہیں کیا یہ کام نہیں کرنا تھا کیوں کیا لفظیں کیوں کے جواب دینے کی سکت عائشہ مجھ میں نہیں ہے اللہ اکبر جب اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قیفیت میں اور آپ کس دنیا میں ہیں میں اور آپ کس انداز سے جی رہے ہیں بڑے بڑے پراپٹیوں کے مانک ہو کر اولاد کو محروم کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں بچیوں کو حقوق سے محروم کرنے والے بھی موجود ہیں حق تلپی کرنے والے موجود ہیں بھائیوں کے بہنوں کے حقوق کو حرب کرنے والے بھی موجود ہیں آج کیا کیا نہیں ہے میرے بھائی سوچو کیوں میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھے گا کیا تیاری میں ہیں اقل مند اگر میں اور آپ ہیں اللہ نے دو آنکھ دی ہیں ایک آنکھ سے دنیا دیکھو تو ایک آنکھ سے آخرت کے بارے میں بھی تو گھر کرو مجھے اور آپ کو سوچ رہا ہے میں اور آپ زندگی کی ابتدا سے واقف نہیں کہ مجھے اور آپ کو جب میں اور آپ دنیا میں آئے تھے تو کس پوزیشن میں آئے تھے میرا اور آپ کا استقبال کس نے کیا مجھے اور آپ کو غسل کس نے دیا مجھے اور آپ کو کپڑا کون پہنایا مجھے اور آپ کو گہوارے میں کس نے سنایا یہی ہر میلہ اور آپ کا دنیا سے رخصتی کا وقت ہوگا کہ مجھے اور آپ کو غسل کون دے گا کفن کون پہنائے گا دولی میں کون ڈالے گا مجھے اور آپ کو نہ ہم اور آپ اپنی زندگی کی ابتدا سے واقف نہ انتہا سے واقف اور پھر بھی مدھوش ہے کسی بھی لمحے کسی بھی وقت کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ نصیت کہ اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمصاہ جب تم صبح کرو اپنے نفس کو یہ مت بتاؤ کہ شام بھی نصیب ہوگی میں اور آپ بھول رہے ہیں میں اور آپ بھول رہے ہیں اس سبق کو نہیں معلوم کہ کل میرا شمار خطبہ میں ہوں گا مقررین میں ہوگا یا مجھ پر اور آپ پر تفسیریں نکلیں والے تفسیریں لکھیں گے سوچو میرے بھائی اور آج سوچنے کا موقع ہے کل سوچیں گے روئیں گے گڑ گڑائیں گے وابلہ مچائیں گے لیکن میری اور آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِ عَنِ النَّارِ جو جہنم سے بچا لیا گیا وَعُدْ خِلَ الْجَنَّةِ جس کو جنت میں داقلا مل گیا فقط فاصل پس تحقیق کے کامیاب ہو گیا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوبِ دنیا دھوکے کا ساز و سامان ہے دنیا کا کوئی ایٹم بنانے والا اگر ایک لفظ کی یہ ڈی سیٹ ہے ڈُبلِكیٹ سیٹ ہے اوریجنل نہیں ہے ہم کہتے ہیں بابا دو چار ہزار زیادہ لے لے لیکن سیمسونگ کا یا اچھی کمپنی کا اوریجنل پیس دے دے دنیا بنانے والا رب خود کہہ رہا ہے دنیا دھوکے کا ساز و سامان ہے دنیا بنانے والا رب کہتا وَمَا حَذِي الْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا اللَّهُوَ وَاللَّعِبِ دنیا لہو اللعیب ہے کھیل تماشا ہے جیسے آئی پی ایل کے چمپین کھلاری کامیاب خوشی سے انجوئے کرتے ہیں ناکامی کا سامنا کرنے والے پتہ نہیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں بلکل یہی حال چلو دنیا کے ہر معاملے میں ناکامی کے بعد بھی کامیابی کے امکانات ہیں اگر زندگی کے بازی میں کوئی فعل ہو جائے کوئی امکان ہے انسان کڑپ جائے گا کہے گا ربنا اَبُسَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحِ اِنَّا مُقِنُونَ ہم نے اپنے آنکھوں سے جہنمیوں کی حالت زار کو دیکھا ان کی چیخ اور پکار کو ہمارے کانوں نے سنا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحِ اللہ ایک موقع ہم ہی دے دیں اب کوئی پلاننگ نہیں کوئی منصوبی نہیں کوئی جوب کی فکر نہیں بچوں کی شادی بھی آکی کوئی فکر نہیں نَعْمَلْ صَالِحِ ہم اچھے کام کر کے آئیں گے موقع ملے گا نہیں ملے گا جو موقع ملا ہے اس کو غنیمت جان کر کے چلے اسی لئے تو اللہ تعالیٰ کتے پیار سے کہتے ہیں بل تُو سیرون الحیات والدنیا ارے تمہارا مزاج بن گیا جی تم دنیا کو پریفرنس دیتے جا رہے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرُوا عَبْقَى آقِرَةُ بَاقِی رہنے والی بھی چیز ہے لیکن ہا جس کے لئے ہمارا آپ کو کیا کوشش کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یارِ غار نیکی و کامبار رکھنے والے جن کا ذکر قرآنِ مجید میں موجود جن کا ذکر احادیثِ مصطفیٰ کے اندر موجود جن کا ذکر سیرت کی کتابوں میں موجود صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کہتے ہیں کئی فہالی یا الہی لحسل خیر العمل میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا میرے پاس قابلِ ذکر نیکی نہیں ہے حالی کے نیکیوں کا امبار رکھنے والے صدیقِ اکبر جنت کی سرٹیفیکٹ رکھنے والے ابو بکر عشرِ مبسچرہ کی فہریست میں سرِ فہریست رہنے والے ابو بکر جن کا ذکر رب کے قرآن میں موجود ہیں وہ ابو بکر سے دیکھتے ہیں کئی فہالی یا الہی لحسل خیر العمل میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا میرے پاس قابلِ ذکر نیکی نہیں ہے سو اعمال کسیر میرے پاس تو برے عامال زیادہ ہیں حالاکہ ابو بکر نے کبھی گالیاں نہیں دی گالیاں دی کبھی ابو بکر صدیق نے کسی کی حجوں کی کسی کو برا بلا کہا کسی کی تعلق سے کبھی غلط سوچا نہیں وہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ارے عمر فاروق کو دیکھو جن کے بارے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بشارتیں جنت ان کی بھی پکی تھی جنتی مکان کو اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا وہ عمر جو زمین پہ بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے عرش والے نے قانون ربانی کے شکل جیسے کہتے ہیں رضی اللہ غطانہ کہتے ہیں ینزل القرآن فی بیٹنا ولیکن ینزل على رائع عمر وہ عمر ایک ارتہبے پرندے کو دیکھ کر کہتے تھے ارے تو بھی تو ایک جانور ہے تیرے اندر بھی ایک جان ہے زندگی تیری بھی ہے زندگی میری بھی ہے نہ جانے موت تجھے بھی آئے گی مجھے بھی آئے گی اور پتا نہیں کہ اللہ تعالی خطاب کے بیٹے سے کیا کیا پوچھے گا یا اللہ عثمان زنورین کو دیکھو داماد رسول کو دیکھو ایک سے زیادہ نبی کی زمان مبارک سے خوش قبریاں پانے والے کو دیکھو اور اللہ کے نبی نے یہاں تکا اے عثمان آج کے بعد سے ایک بھی نیکی نہیں کرو گے تب بھی جنت تمہاری پکی اس کے بوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ اترنو کے آنکھوں سے زارو قطار آسور آباد اللہ اکبر جیسے عسرہ کے موقع پر ان سے زیادہ سقی کوئی نہیں ثابت ہو سکا دو نور والے لیکن حالت سید المحدثین جن کی ہزاروں حدیثیں آج بھی پڑی جاتی اور قیامت تک پڑی جائے گی سارے محدثین کے سردار سیدنا ابو حرین اللہ تعالیٰ انہوں آخری لمحات ہیں آنکھوں سے زارو قطار آسور آباد 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 ہے حضرات صحابہ کہتے ہیں کیا بات ہے پریشانی کا عالم کیسا یہ آنکھ سے آسو کیسے نکل رہے ہیں آپ تو بزرک صحابی رسول ہیں آپ آحادیث مصطفیٰ کے بحر زخار ہیں آپ کے پاس اتنے آحادیث مبارکہ کا زخیرہ موجود ہیں کہتے ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن سفر لمبا ہے اور ابو بکر کے پاس توشہ مختصر ہے ارے حرمِ نبی کو دیکھو نبی کی بیویوں کو دیکھو کہ امہ آئیشہ علی اللہ تعالیٰ ایک آیت پر اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ الْشَدِيدِ پَرْزَارُ قِطَارَ آسُو بَاتِ نبی کریم پوچھتے ہیں آئیشہ ما یپکی کی آئیشہ آئیشہ تیرے آنکھ سے آسو کیسے نکل رہے ہیں آئیشہ تُو کیوں رو رہی ہیں آئیشہ تجھے کس نے تکلیف پہنچایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہیں اللہ کے نبی قرآن پر رہی تھی سوچنے پہ مجبور ہوں آپ کے رب کی پکر بڑی مضبوط ہے آپ میرے شوہر میں آپ کی بیوی میرے شوہر سے اچھا کوئی انسان بھی ہے روئے زمین پر میرے باپ سے اچھا کوئی باپ بھی ہے میں قاندانِ قرآش کی بہو بھی ہوں اور بیٹی بھی ہوں یہ سارے علائق میرے ساتھ ہیں اللہ کے نبی آپ کی یہ ساری نسبتیں کچھ کام آئے گی اللہ کے نبی نے کہا تین مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی نبی کسی کی خبرگیری نہیں کر سکے گا حتیٰ کہ آئیشہ نہ میں تمہاری نہ بیٹی فاطمہ کی قبر پلصرات میدانِ محشر جب سب کے سب مادرِ ذات ننگے ہوں گے کسی کے بطن پر کپرا نہیں ہوگا حضرتِ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تشویش میں اور اضافہ ہوگی اللہ کے نبی سب کے سب مادرِ ذات ننگے مرد بھی عورتیں بھی کسی کو دیکھ کر شرم نہیں آئے گی کہ آئیشہ اپنے انجام کی فکر جنت اور جہنم کے فیصلے کا انتظار ربِ ذلجلال ابل اکرام کا جلال عجیب قیفیت کہ کسی کو نگاہ اٹھانے کے حمت تک نہیں ہوگی اللہ اکبر یہ ساری چیزیں حضرتِ صحابہ میرے بھائیوں لمبی فہرست تابعین تبع تابعین وغیرہ کی ہو سکتی ہے لیکن سوچئے جس راستے سے حضرتِ صحابہ گزر گئے مجھے اور آپ کو بھی چاہتے اور نہ چاہتے بھی گزرنا ہے میرے اور آپ کے سامنے بھی وہ دو ہی منزلیں ہیں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں نشاندے کر رہے ہیں جو جہنم سے بچا لیا گیا جہنم کوئی ممی ڈیڑی ہاؤز نہیں ہے جہنم کوئی ایسی ویسی جگہ نہیں ہے مختصر سا قرآن پڑھو اوپر جو چھت ہوگا وہ آکھا ہوگا اللہ اکبر وَمِنْ تَحْتِهِمْ دُلَل نیچے جو فرش ہوگا وہ آکھا ہوگا دو آکھ کے بیچ میں حضرتِ انسان ہوگا اللہ اکبر آج ہر گھر میں پریشر کھوکر ہے نا اوپر بھی آکھ کسایا ہے ہے نہیں پیوک نیچے بھی آکھ جہنم کو اللہ تعالیٰ میں سمجھانے کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں پریشر کھوکر کی طرح اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ درو دیوار بھی آگ ابھی گرمی کا زمانہ آ رہا ہے تھوڑا سا گرمی باہ چلو یہ لیر پینا جیوس پینا کچھ تو بھی کچھ ہے نا کچھ نہیں زیادہ گرمی بڑھ گئی زیادہ مسئیبتیں بڑھ گئی زیادہ حالات بگڑ گئیں کہتے ہیں مولانا زندگی مزا نہیں اس سے اچھا ہے مر جانا آس تو گھبرا کے کہتے ہو مر جاؤ گے آس تو گھبرا کے کہتے ہو مر جاؤ گے ارے مر کے بھی چین نہیں پایا کہاں جاؤ گے کہاں جائیں گے بھائی قرآن سے پوچھو یقول الانسان یومیذن این المفر اس دن انسان کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ کہ اللہ لا وزر ہرگز نہیں تجھے چھوڑا نہیں جائے گا نہ جاہ قرار ہے نہ راہ فرار ہے نہ سکون سے بیٹنے کی کوئی جگہ نہ بھاگنے کا کوئی راستہ ہے اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے کہہ رہے ذالکہ یخویف اللہ بہی عبادہ اللہ اپنے بندوں کو ایسی آنکھ سے ڈراتا ہے کتنا پیارا جملہ ہے یا عبادی ورنہ قرآن میں یا ایو الناس کہا نا قرآن میں یا اہل الكتاب بھی کہا نا قرآن نے یا اہل الكافرون بھی تو کہا ہے ہے نا یا ایو الناس بھی کہا ہیں لیکن اللہ نے کہا یا عبادی او میرے بندوں میں تمہاری مزاج تمہاری نفسیات تمہاری کیفیت تمہاری حالات سے میں موقف ہوں یا عبادی میرے بندوں فتقون اپنے آپ کو بچا لو اللہ اللہ اکبر کیا مجھے اور آپ کو یہ منظور ہے ارے بابا دنیا کے اندر مجرم کو ٹھیک ہے اٹلی وراج کسی بھی جیل میں کم سے کم انسانیت کہناتے ہیں ہیمنیٹی کے نام پر انسانیت کے لئے کم سے کم اٹلی وراج چھپاتی کچھ تو کچھ دیں گے لیکن وہاں تو ایسا نہیں اِنَّ شَجْرَتَ الزَّقُوم تَعَامُ لَثِيم بے شک زقوم کے درق تَعَامُ لَثِيم یہ گنہگاروں کا کھانا کَلْ مُحْلِ اَغْلِ فِي الْبُثُون یہ پیٹک میں جائیں گے نا سارے انتریوں کو بوائل کر کے رکھ دیں گے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لو اَنَّ قَطْرَتَ الزَّقُوم لوگوں زقوم کا ایک قطرہ زقوم کا ایک قطرہ اونلی ونڈراب ایک قطرہ صرف اس کی کرواہت اس کی بدبو اتنا بدبودار اتنا کرواہت صرف ایک قطرے سے عرب کیا عجم کیا برعظم ایشیا کیا یورپ کیا امریکہ کیا آفریقہ کیا دنیا کا سارا قطع اس کی کرواہت اس کی بدبو سے صرف ایک قطرہ پوری دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور آج تک ایسا کوئی خطرناک چیزہ نہیں آئی اور یہ جہنمیوں کے گنہگاروں کے پاپیوں کے کھانا ہوگا میرے بھائی کیا میں اور آپ کھا سکیں گے اللہ اکبر پینے کے لئے غسلین جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی گندگی میرے بھائیوں بڑی تفصیلات ہیں یہ عنوان بہت بڑا ہیں اللہ بچ بچائیں میرے بھائی روزانہ صبح اور شام اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی جہنم سے حفاظت فرماؤ پینے کے لئے یوں عزت کے ساتھ نہیں دیا جائے گا کہ پانی لیلو بھائی پیاسے ہوں اللہ تعالیٰ کہیں گے خضوہو فعتلوہو پکڑو اس کو جہنم کے بیچ اس کو لے جاؤ فرشتوں اس کے سر پہ ہتوڑا چلا دو جب کھوپڑی دو حصوں میں پھڑ جائی پھڑ جائے گی نا پھٹی کھوپڑی کے اندر اوپر سے ہتوڑا چلا دو اور اوپر سے پھر مزاق ہوگا زک زک چک چک انہ کا انطلع عزیز القرین تم اپنے آپ کو بڑے ڈگنیٹی سمجھتے تھے نا بسلری کے بغیر تمہاری زندگی نہیں گزرتی تھی نا ایسی کے بغیر تم نہیں رہتے تھے نا اللہ اکبر کیا ہوگا میرے بھائی آج معمولی پولیس کے ڈنڈے میں اور آپ برداشت نہیں کر پاتے لیکن جہنم کے اندر ایک عذاب وہ لوہے کے گرز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ساری کائنات کے جن اور انس ملا کر کے اٹھانا چاہے نہیں اٹھا پائیں گے ساری کائنات کے انسان ساری کائنات کے جن لیکن فرشتے ایسے لوہے کے ہتھوڑے اٹھا کر کے داگیں گے کیا میں اور آپ برداشت کر پائیں گے سوچو میرے بھائی بڑے عجیب و غریب حالات جہنم سے سب سے زیادہ بری جگہ اللہ نے دعا سکھائی نا ربنا صرف انعذاب جان انعذابہ کانا غرام اللہ بچائے میرے بھائی تو جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ آج فتنوں کا دہو رہیں ہجاب کے آن میں ایندہ شکاری بہت سارے جال پھیکنے والے ہیں یہ تو ابتدائی عشق ہے آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا ہے ین ای پی جو نیشنل ایڈوکیشن پولیسی جو آئی ہے نا ٹو تاؤزن ٹونٹی ون کی شاید ہی میرے اور آپ کے بچے کو مسلمان رہنے دے گی اللہ حفاظت فرمائے میرے بھائیو آپ اپنے آپ کو آپ اپنے بھی اسی لئے اللہ تعالیٰ کتے پیار سے کہتے ہیں یا ایواللذین آمنوں قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو جہنم کی قیفیت کو اندازہ کرنا چاہتے ہوں قرآن میں اللہ نے کہا وجیع یومئذن بجہنم جس دن جہنم لائے جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستر ہزار لگام ہوں گے اور ہر لگام پر ستر ستر ہزار فرشتے ہوں گے یعنی چار عرب نبی کروڑ فرشتے جہنم کو گھسیٹ کر لائیں گے اللہ اکبر انسان اس جہنم کی قیفیت کو دیکھ کر اس کے عثان قطع ہو جائیں گے اور اپنی ساتھ سال ستر سال کی لائف کو یاد کرے گے وَعَنَّا لَهُدْ دِكْرَ یاد کرنے سے کیا فائدہ لہذا ہم کو اور آپ کو آج بھی مواقع ہیں آج بھی دعا سو بہا کر کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں جو اللہ نے مواقع دیئے ہیں ہم اور آپ اس کا صحیح استعمال کریں آئیے جہنم کے بعد مختصر سا جنت سب سے پیاری جگہ سب سے اچھی جگہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب سارے انبیاء سارے اولیاء سارے اتقیاء سارے نیک لوگ اللہ نے خود کہا نا فَمَنْ زُعْزِيَا عَنِ النَّارِ جو جہنم سے بچا لیا گیا وَعُدْ قِلَ الْجَنَّةِ جس کو جنت میں داقلا مل گیا فَقَدْ فَاز پستحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا جہنم سے بچنا جنت آج میں اور آپ جو مِسٹر انڈیا بننے کے خواب دیکھ رہا ہے نہیں مِسٹر انڈیا نہیں مِسٹر جنہ بناو میری اور آپ کی ماں میری اور آپ کی بہن میری اور آپ کی بی بی مِسْ جنہ بنے یہ فکر مجھے اور آپ کو کرنا ہے یہی پیغام ہم اور آپ کو اس اسٹیج سے دینا چاہتے ہیں اور اقل مندی اسی میں ہے جنت اللہ اکبر اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے جرودا مرودا مکحلین وَهُمْ أَبْنَاؤُ ثَلَاثِينَ اوْ ثَلَاثِينَ بغیر موچ والے بغیر داڑی والے سرمیلی آنکھوں والے وَهُمْ أَبْنَاؤُ ثَلَاثِينَ اوْ ثَلَاثِينَ وَتیس کم سے کم اور تیتیس زیادہ زیادہ اس سے زیادہ نہیں باب بھی بیٹا بھی دادا بھی پوتا بھی نانا بھی نواسا بھی اس لئے نا ایک دفعہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑی ما تم اللہ کے گھر کی خدمت کرے کیا فیدہ کیوں جاؤ جاؤ آرام کرو کہا نہیں بابا میں جنت ہو کون بولے بوڑیوں کو جنت میں آلہ اور ڈنائے رونے لگی بابا جنت میں نہیں جاؤں گی کہ جائے گی لیکن جنت میں جوان ہو کر ہی جائے گی کم سے کم تیس زیادہ زیادہ تین تیس اس سے زیادہ عمر نہیں قصورت آدم ستون الزرا حضرت آدم علیہ السلام کے ہائٹ کے مطابق سات گز غالبا نبے فٹ ایک ایک جنتی کا ہائٹ ارے پانچھے فٹ کے انسان اوہ کیا ہم ملٹری مان کیا ہم سٹیل بوڑی ارے بابا یہ سارے ختم ہو جائیں گے سوچیں سانٹھ گز قصورت آدم باو آدم علیہ السلام کے ہائٹ کے مطابق اور جنتی جنت میں جاتے ہی ایک میمو آ جائے گا رب کی طرف سے ایک پیغام آ جائے گا کہ انہ لکم انتنعمو فلا تیاسو آبادا تم ایسی زندگی میں آگے ہو جہاں زندگی ہے موت نہیں ہے جہاں عیش و آرام کے سارے مواقع ہیں کوئی پابندی نہیں ہے جہاں صدا بہار جوانی ہی جوانی ہے ارے ہم یہاں انجوئے کرنے کے لئے نہیں آئے جیسے آج ہم چھچورے قسم پٹوں کو گیو می ٹیک دیس و آٹیس اوہ انجوئے یہ جو اسٹیل اسٹیل کرتے نا ہم یہاں اس کے لئے نہیں آئے بابا یہاں زیرو رہے کوئی بات نہیں لیکن وہاں کے ہیرو رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے ہیں اللہم جعلنی فی آئینی صغیرہ میرے رب مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے وہ فی آئینن ناسی کبیرہ اور مجھے لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دے سوچئے کہ مجھے اور آپ کو یہاں کے لئے نہیں بلکہ آخرت کے لئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے بہت ساری بڑی پیاری پیاری آیتیں اللہ تعالیٰ نے فرما یَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسَنِ جنتی آپس میں جھپتا جھپتے کریں گے لَلَغُنْ فِيهَا وَلَا تَعْسِمْ وہاں کوئی بےہودگی اور کوئی گناہ والی حرکت نہیں ہوگی آج جتنا یہاں پر ایک کر رہے ہیں ہم کو یہاں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر کہا آج ہمارے لوگ نیٹ پہ پتہ نہیں کیا کہاں جا کر اپنی دنیا کو بھی برباد کرے اپنے آخرت کو برباد کرے میرے بھائیو بچاؤ اپنے نگاہوں کو بچاؤ اپنے کانوں کو بچاؤ اپنے آپ کو یہ دنیا کے اندر عیش و آرام کے لئے نہیں بلکہ آخرت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا یعنی کیسے کیسے مواقع وقت نہیں ہیں ویسے نازم اجلاس نے پہلے ہی مجھے چٹی بھی دے دیا ہے کہ شیخ صاحب ختم کر دیجئے بلکر ویسے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن ایک ہی جو مجھے میرے عزیز دوست نے کبھی ہمارے تعلیمی دور میں ایک شیر بتایا تھا کہ جنت و جہنم کی بوکنگ آفی سے یہ دنیا عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہیں ہمارے ہاتھ میں ہیں اللہ نے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے دنیا کے فتنوں سے بچائے اور دنیا کی غلازت سے بچائے اللہ تعالیٰ اس فتنوں کے دور میں بھی ہمیں اور آپ کو اس نے عمل کا پیکر بنائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اور ایک بنائے میرے اور آپ کے جو بھی نیک راہ دلہ پورا فرمائے میرے اور آپ کی راہوں میں جو رکاوٹ اللہ دور فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو پیغام آپ تک دیا ہے سب سے پہلے کہنے والے کو پھر آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تادیر ہمارے استاد محترم یا دیگر ہمارے اکابر کا سایا ہم پر صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اللہ تعالی ان علماء کرام کے خدمات کو قبول فرمائے یہاں کی جمعیت کو مزید ترقی کے راہ پر گامزن فرمائے آمین وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ